وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذين اصطفاء ما بعد اللہم ألہم نرشد وعیدن من شر نفسی سامعین کل ایک خبر سوشل میڈیا پر کافی عام رہی میں نے سوچا کہ شاید اس میں صداقت نہ ہو مگر جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ قصہ درست ہے اور صاحب واقعہ اس وقت پریشانی میں چل رہے ہیں قصہ مفتی یونس قاسمی صاحب کا ہے یہ یوپی کے ظلہ انناوں سے تعلق رہتے ہیں مگر ان کا وطن 1993 سے عبدیلی ہو چکی ہے دو ہزار دس میں دارل علوم دیوبند تھے انہوں نے فراغت پائی اس وقت دہلی کے خجوری علاقے میں واقع رحمانی مسجد کے امام و خطیم ہیں ان کی فیملی اسی مسجد کے ایک مکان میں قیام پذیر ہے سامعین مفتی یونس صاحب باصلاحیت اور دین کا درد رکھنے والے ایک پرجوش علم دین ہیں اسلاح منکرات کا جذبہ ان میں جمع رہتا ہے تبلیغی جماعت سے انہیں بہت محبت ہے اسی لئے اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی اسلاح کی کوشش کرتے ہیں پانچ چھ مہینے سے ان کے بیانات جماعت سے متعلق آتے رہے ان کی باتوں سے چند جماعتی بھائیوں کو تکلیف رہی انہوں نے منع کیا مگر وہ اپنے مشن پر لگے رہے جماعتی بھائیوں کی طرف سے ناراضگی کا اظہار بھی مسلطل چلتا رہا دونوں میں کشاکش روز بروز بڑھتی رہی سامعین مفتی صاحب سے میری جو بات ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چھ مئی کو تبلیغی جماعت کے وہ احباب جو خجوری محلے میں رہتے ہیں انہوں نے میٹنگ کی جس میں یہ تیپ آیا کہ کل یعنی سات مئی دو ہزار بائیس کو ظہر کی نماز کے وقت مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت اس مسجد میں جائے گی مرد مسجد میں اپنا احتجاج درج کرائیں گے اور عورتیں مفتی صاحب کے مکان پر میٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ مفتی صاحب کو مار پیٹ کر امامت سے ہٹایا جائے گا اور اس مسجد پر قبضہ کر لیا جائے گا تاکہ اپنا امام رکھا جائے اسی طرح ساتھ میں آئی ہوئی مسطورات مسجد کے ہاتھے میں واقع مکان سے ان کی پیملی کو ظلیل کر کے نکالے گی کسی نے مفتی صاحب کو اس میٹنگ کی خبر دے دی کہ آپ کے خلاف یہ سادش چل رہی ہے مفتی صاحب نے مسجد کمیٹی کو اطلاع دے دی اپنے نوجوان دوستوں کو بتایا کہ میرے خلاف اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش ہے آپ لوگ الٹ رہیے گا کمیٹی والوں نے کہا بہت اچھا ظہر کا وقت آنے والا ہی تھا کہ کمیٹی والوں نے مفتی صاحب کو صلاح دی کہ آپ اپنے گھر پر ہی نماز ادا کر لیں معدن صاحب آپ کی جگہ نماز پڑھا دیں گے اگر نماز آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کے مخالفین ہنگامہ کریں گے اور پھر مار پیٹ تک نوبت پہنچے گی کسی کو چوٹ بھی آئے گی اور سب کا الزام امام ہونے کے ناتے آپ کے سر جائے گا مفتی صاحب کے بیان کے مطابق ان کے مخالفین ظہر کے وقت مسجد آئے اور ہنگامہ کیا مجھے گالیاں بھی دیں یہ بھی کہا کہ اپنے امام کو نیچے بلاؤ ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے اور وہ کریں گے اسی دوران کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی تو وہ موقع پر آ بھی گئی اس طرح ناخشگوار واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا اور بات شروع ان سے آگے نہ پڑھ سکی بعد ازاں مسجد کمیٹی کا مشورہ ہوا کہ جب تک صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی مفتی صاحب نماز نہیں پڑھائیں گے اور ان کی جگہ نائب امام یہ فریضہ انجام دیں گے مفتی صاحب نے امامت فی الحال موقوف کر دی کبھی نائب کے پیشے نماز پڑھ لی اور کبھی اپنے گھر پہ ادا کر لی تیرہ یا چودہ مئی کو جمعہ آیا تو مفتی صاحب نے ایک دن پہلے پولیس سے درخواست کی کہ کل جمعہ کے وقت میرے مخالفین ہنگامہ کریں گے آپ معاملے کو دیکھ لیجئے جمعہ آیا نماز کا وقت ہوا مفتی صاحب نے ابھی جمعہ کا خطاب شروع ہی کیا تھا کہ جماعتی بھائیوں نے ان کے خلاف آواز بلند کر دی افراد تفریح مچ گئی پولیس والے پہلے ہی آ چکے تھے معاملہ کسی طرح رفا دفا ہوئی مگر جھڑے کی نحوست سے جمعہ کی نماز بروقت ادا نہ ہو سکی کافی وقت گزرنے کے بعد تین چار بجے پانچ چھ آدمیوں کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کی گئی سامرین مفتی صاحب کہتے ہیں کہ انیس مئی بروز جمعہ رات مجھے کسی نے خبر دی کہ مغرب کے بعد کچھ لوگ آپ تک پہنچیں گے جو آپ اور آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ بسلوکی کریں گے نیز آپ کا سامان اٹھا کر مسجد کے باہر پھینک دیں گے جیسے ہی مجھے خبر ملی میں تھانے کی طرف چلا گیا ابھی میں پولیس تک پہنچائی تھا کہ میری اہلیہ کی کول آگئی وہ روتیو ہی کہہ رہی تھی کہ کچھ خواتین آئی ہیں جو مجھے اور آپ کو فہش اور غریص گانیاں دے رہی ہیں دروازے کو پیٹ رہی ہیں پھر دو منٹ کے بعد کول آئی کہ گھر میں گھسنے کے لیے دروازے کو گرینڈر سے کاتا جا رہا ہے میں نے پولیس کو خبر دی پولیس فوراں وہاں پہنچی میرے کچھ دوست بھی موقع پر پہنچ چکے تھے اگر یہ لوگ ایک منٹ اور تاخیر کر جاتے تو دروازہ ٹوٹ چکا ہوتا اور جماعتی بھائیوں کی مستورات گھر میں گھس چکی ہوتی مگر اللہ نے ان کی تدبیروں کو ناکام بنا دیا ادھر دو تین دنوں سے جماعتی بھائیوں کی جانب سے مذاکرات اور صلح کی پیشکش ہوئی ہیں ان کی خواہش ہے کہ صلح اس بات پر ہو جائے کہ مفتی صاحب اپنی فیملی مسجد تے نکال کر لے جائیں اور مسجد کا مکان پوری طرح خالی کر دیا جائے سامرین یہ تو مفتی صاحب کی بتائی ہوئی باتیں تھیں اصل صورت حال کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے مفتی صاحب کی بات اگر درست ہے تو یہ انتہائی تکلیف دے اور شرمناک بات ہے تبلیغی جماعت شریفوں اور اللہ والوں کی جماعت رہی ہے اس سے ایسی غلط حرکتوں کی امید نہیں کی جا سکتی اگر وہ بھی ایسا کرنے لگے گی تو علماء کا جو بھروسہ اس پر بنا ہوا تھا کیسے باقی رہے گا سامرین مفتی صاحب کے ساتھ ہوئے اس حادثے کے بعد مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئیاں یاد آنے لگی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جبکہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کریں گے تم ان کے پاس نہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی دورت نہیں ہے یہ حدیث علامہ بیحقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب العیمان میں نقل کی ہیں اس کے علاوہ مسنف ابن عبی شہبہ میں بھی یہ حدیث موجود ہیں صحیح ابن حبان میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت امانت کو غنیمت اور زکاة کو تاوان سمجھا جائے دنیا کمانے کے لئے علم حاصل کیا جائے مرد اپنی بیوی کا غلام ہو جائے اور اپنی ماں کی نا پرمانی اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں قبیلے کا بدکار ان کا سردار بن بیٹھے اور رضیل آدمی قوم کا قائد چودھری بن جائے آدمی کی عزت محق اس کے ظلم سے بچنے کے لئے کی جائے گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے شرابیں پی جانے لگیں اور پچھلے لوگ پہلوں کو لانتان سے یاد کریں اس وقت سرخ آدھی زلزلہ زمین میں دھس جانے شکلیں بگڑ جانے آسمان سے پتھر برسنے اور ترہ ترہ کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو جس طرح کسی بوسیدہ ہار کا دھاگہ ٹوٹ جانے سے موتیوں کا تاتہ بچ جاتا ہے یہ حدیث امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کی ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے سامرین مفتی یونس صاحب کی کئی حیثیتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ عالم اور مفتی ہیں عالم اور مفتی انبیاء علیہ السلام کے جانشین ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کی صحیح رحمائی کا فریضہ انجام دیں اگر کہیں سستی اور کوتائی ہے تو انہیں نیک آمال پر اُبھاریں اور اگر اپنی زندگی میں غلط چیزیں داخل کر لی ہیں تو ان پر روک ٹوک کریں اسی کو عمر بالمعروف اور نہیں آنے المنگر کہتے ہیں یہ علماء اور مفتیوں کے کاندھوں پر ایک بڑا کام ہے عوام کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ بغیر کسی فیس اور چارج کے اندھیر اجالے صحیح غلط اور حق و باطل کا فرق بتاتے رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ برائی میں لذت بہت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق و تن نارو بش شہبات یعنی جہنم کو مزے دار چیزوں سے گھیرا گیا ہے لوگ مزے سے گناہ کرتے ہیں اور آسانی سے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں گناہ میں ذائقہ یقیناً بے پناہ ہے اسی لئے اگر کوئی شخص اس سے نکلنے کی بات کہتا ہے تو سننے والے کی طبیعت پر بڑا زور پڑتا ہے تاہم گناہ تو چھوڑ نہیں کی چیز ہے اگر مفتی اور عالم کسی غلط بات پر تنبیہ کرتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے لیکن عجیب ادائیں چل پڑی ہیں کہ بجائے احسان شناسی کے اپنے مسلح کے خلاف محاد بنا لیا جاتا ہے اور اسے مسلح بنانے کی ہر تدبیر کر لی جاتی ہے علماء و مفتیان کی حیثیت بیت وقت دو ڈاکٹروں کی ہوتی ہے ایک جانب وہ عام سے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور دوسری جانب وہ ایک بڑے سرجن بھی ہوتے ہیں مریض کی حالت دیکھ کر کبھی وہ میٹھی دوائیں تجمیز کرتے ہیں اور کبھی آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں جب کوئی مریض سرجن کے پاس جاتا ہے تو اس کے ساتھ چیر پھار کا معاملہ کرتا ہے آدمی روتا ہے چلاتا ہے بلبلاتا ہے درد سے کراہتا ہے آسمان سربر اٹھا لیتا ہے مگر ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہی چلا جاتا ہے مریض کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ چیر پھار کرنے والا یہ ڈاکٹر میرا دشمن ہے اس لیے اس پر چڑھ جائے جائے اسے گالی دی جائے اس کے خلاف سببندی کی جائے اس کی جان کے در پہ ہوا جائے بلکہ اس کا سپاس ادا کرتا ہے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اس کی تعدیم و توقیر کرتا ہے یہ رویہ علماء اور مشایق کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے یاد رکھئے کہ نہیں عن المنکر علماء پر فرد ہے اگر وہ یہ فرد ادا نہیں کریں گے تو امت پر عذاب آئے گا نہیں عن المنکر چھوڑنا بڑی ہی خدرناک چیز ہے اس سے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَتَأْمَرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرُ وَلَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبَاسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِبُ لَكُمْ حضرتِ حزیفہ رجل اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا ورنہ کچھ بائید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی عذاب نادل کرمائے پھر تم اللہ سے اس عذاب کے ٹلنے کی دعائیں بھی کروگے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ حدیث امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کی ہے امام احمد نے اپنی مسند میں اسے روایت کی ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو حدیث حسن ان کہا ہے سامعین مفتی صاحب کی دوسری حیثیت مسجد کے امام کی ہے مسجد کے امام کا جو مقام ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام و زامنن یعنی امام اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے مقتدیوں کی نماز کا سارا دارمدار امام کی نماز پر ہوتا ہے اس سلسلے میں میں نے کئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس وقت میں صرف ایک فتوہ سنا کر آگے بڑھتا ہوں دارالافتہ الاخلاص کراچی لکھتا ہے اسلام اور مسلم معاشرے میں امامت ایک معزد منصف رہا ہے اور اس پر فائد رہنے والے لوگوں کو عام و خاص ہر طبقے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے کیونکہ امام ملازم نہیں بلکہ قوم کا قائد و رہبر ہے ایمہ اکرام کا احترام اور ان کی خبرگیری کرنا تمام مسلمانوں کی انتہائی ذمہ داری ہے امامت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے یعنی ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کے امام بن جاؤ تو انہوں نے کہا اگر یہ ممکن نہ ہو تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر معدن بن جاؤ شرح و امدت الفق جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو انتالیس اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں امامت اور معدنی ایک عالی اور شرب والا عمل تھا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کی تلقین فرمائی اس لئے اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ امام کی ضروریات کا خیال رکھیں اسے اتنی تنخواہ دی جائے جو اس کی ضروریات کے لئے کافی ہو اور اس علاقے کے متوسط فرد کی تنخواہ کے برابر ہو اور اس کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑھیں کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں افسوس کی بات ہے کہ آج امہ اکرام اور علماء اکرام کی ناقدری ایک عام وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے ایک شخص کو امام بھی بنایا جا رہا ہے اور اس کی ناقدری بھی ہو رہی ہے امام کی عدت و عظمت ایک مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اکرمو حملت القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی یعنی علماء و حفاظ کا اکرام کرو جس نے آپ کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا ایک اور حدیث میں ہے حامل القرآنی رایت الاسلام فمن اکرمہو فقد اکرم اللہ ومن احانہو فالیہ لعنت اللہ یعنی حاملین قرآن علماء و حفاظ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں جس نے ان کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی اور جس نے ان کی تظلیل کی اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے کنزل عمال جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو انتالیس مؤسست الرسالہ بیروت واللہ تعالی عالم دارالفتال اخلاص کراچی سامرین علماء اور مشائق قوم کے پیشوا ہوتے ہیں اگر مسلمان ہی ان کی عزت اور تقریم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا غیر مسلموں کو دیکھئے وہ اپنے دھارمی کرہنماوں سے کتنا پیار کرتے ہیں ان کی باتوں کو کتنی مضبوطی سے تھامتے ہیں ان پر کس طرح فیدہ ہوتے جاتے ہیں اسی لیے وہ آج ہم پر حاوی ہیں ان کی ہم پر حکومت ہے وہ ہمیں روتتے اور پیستے چلے جا رہے ہیں ہمارا ہر نشان مٹاتے چلے جا رہے ہیں ہماری حیثیت دو کوڑی کی بھی نہیں بچی ہم اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ و رسول کی طرف سے بیان کردہ بشارتوں کے باوجود اپنے علماء کی قدردانی نہیں کرتے ناشکری کرنے پر اللہ نے سخت عذاب کی دھمکی دی ہے آج کے حالات یقیناً اللہ کا عذاب ہیں کاش کہ کوئی سمجھے سامرین اس وقت ملکی فضا کتنی زہر آلود ہے اس سے کوئی بھی مسلمان ناواقب نہیں ہے بابری مسجد کس طرح ہمارے ہاتھ سے نکلی گیان واپی مسجد بھی نکلنے کی دہلیز پر ہے مطورہ کی مسجد پر تلوار لٹکی ہوئی ہے قطب مینار کی مسجد قوت الاسلام بند کر دی گئی جامع مسجد دہلی پر مندر ہونے کا دعویٰ ہے ٹیپو سلطان کی مسجد بھی آفتوں کی ضد میں ہے اب مسجدیں ہی نہیں درگاہیں اور تاریخی مقامات پر بھی بری نگاہیں پڑ چکی ہیں حالات اتنے خستہ ہیں اگر ہم اب بھی یہ ہماقتیں کریں گے اب بھی ہم کوئی سبق نہیں لیں گے اور آپس میں کرتے اور مرتے چلے جائیں گے تو ہماری میرا سے دوسروں کے ہاتھوں میں اپنی حیثیتیں یوں ہی کھوتی رہیں گی اللہ سے دعا ہے کہ مفتی صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے امت کو مسلحین اور ناسحین کی قدردانی کی توفیق بخشے اور بلا وجہ کی ضد سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین